یہ کہیں کہ میڈم جی تو چیئرمین بن گئی تو کام خود بھو خود ہو جائیں گے کام خود بھو خود ہونے والے نہیں ہیں جب تک آپ لوگ اپنے علاقے کے مسئلوں مسائل لے کے ہم تک نہیں پہنچیں گے میں یہاں کے حلکہ پریزیڈنٹ جو بھی ہے میں یہاں کے باقی جتنے ورکر حضرات ہیں سب سے گزارش کروں گی کہ مل جل کے اس علاقے کے مشکلات کو آگے نکالنے کی کوشش کریں اور یہاں میں اس مجھ سے ان صاحبان کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ میں ان کا کام نہیں کروں گی چیئرمین تو سب کا ہوتا ہے پوسلر تو سب کا ہوتا ہے لیکن کوشش یہ کرو کہ اس وقت اپنے علاقے کے کاموں کو آگے نکالنے کی کوشش کرو جو وقت پچاس سال میں آپ لوگ ان کو نہیں ملا وہ موقع آج ہمارے لوگوں کو ملا ہے تو اس میں نہ جائیں کہ اگر میڈم کے پاس جائیں تو شاید وہ کرے گی نہیں صرف مجھ تک آپ کام پوچھاؤ انشاءاللہ آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو آج تو اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم اپنے علاقے کی نمائندگی کر سکتے ہیں اور کرنا بھی جانتے ہیں میں یہاں سبھی ساتھیوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گے اور جو پینشن کیسز اپنے علاقے کے ہیں اپنے لوگوں سے گزارش کروں گی کہ ہر وارڈ میں جا کے پینشن کیسز اپنے بزرگوں کے تیار کریں جو راشن کارڈ نائے بنانے ہیں ان کے لسٹیں تیار کریں جو نائے بچے راشن کارڈوں میں ایڈ کرنے ہیں ان کی فائلیں تیار کریں جو باقی مشکلاتیں ہیں جیسے لیبر کارڈ ہے کسی میرے بزرگ کو پتا نہیں ہے لیبر کارڈ کہاں سے فارم ملے گا اس کی فارمارٹیز کیا ہے تو آپ ایک کمیٹی تیار کریں اس کمیٹی کی زماری ہوگی اس کے پاس ہم سب فارم رکھیں گے ہر ڈپارٹمنٹ کے فارم فارم وہاں میسر رکھیں گے چاہے وہ پینشن کیس ہے چاہے وہ ہینڈی کیپ ہے چاہے وہ لیبر کارڈ کا فارم ہے یا چاہے دوسرا قسم کا کوئی جو ہے لیبر کے ریلیٹر کوئی ورک ہے تو وہ وہاں پہ آویلیبل ہم پنچائت میں ایک آدمی کو زماری دے کے وہ فارم سب آویلیبل رکھیں گے لیکن ورکروں کی ذمہواری ہے کہ آپ لوگوں کو وارڈ وائز جا کے ان کاموں کو ان پینشن فارموں کو بنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے یوت کمیٹیز کو آگے نکالیں کیونکہ اس وقت نوجوانوں کو آگے نکالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں ہم لوگ آج اس ریلوے کو تاک رہے ہیں کہ کب مجھے ریلوے میں میرا بچہ ملازم لگے جو ریلوے پہلے ہی فائنل لسٹ بنا چکی ہے تو خدارہ اگر ہم اس پہ جائیں تو شاید ہم ہر بزرگ کی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے اس لئے میری گزارش ہے کہ نوجوانوں کی لسٹیں تیار کی جائیں نوجوانوں کی کمیٹیاں تیار کی جائیں یہاں پر ساولہ کوٹ پروجیکٹ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو ہمارے ڈاکٹر فاروق صاحب نے ایس جیفت منسٹر اس کی اناؤگریشن کی تھی تب سے لیکن آج تک وہ پروجیکٹ شروع نہیں ہو سکا لیکن اب اس کا کام لینڈ ایکوزیشن کا کام پورا ہو چکا ہے ہم انشاءاللہ اس میں کام شروع کرنے میں ضرور ادم اٹھائیں گے اگر کچھ کوتائی رہے گی تو ہمیں اس نوجوانوں کی ضرورت پڑے گی بلے ہی ہمیں سٹائی کیوں نہ کرنا پڑے اس پروجیکٹ کو شروع کروانے کے لئے لیکن اس کے لئے آپ لوگوں کو تیار رہنا ہے کیونکہ اگر ہم کسی بچے کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو وہی دیکھ ساولہ کو پروجیکٹ ہے جہاں ہم ہر علاقے کے بچوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس میں ہمیں اہم قدم اٹھانا ہوگا اس کے بعد یہاں میرے پاس بہت ساری ڈیمانڈیں آئی جیسے روڈ کا مسئلہ ہے دیوستان تو تھتھی ایک پروجیکٹ ہے وہ بھی میں نے دیا ہے دوسرا آپ کا مانگلوگی ٹوکلا اس کا سروے بھی ہو چکا ہے تیسرا آپ کا گجرگلی ٹو دیوتا کی ہے دوٹا اس کا بھی انشاءاللہ جو پی ایم جی ایس وائی میں پینڈنگ ہے اس پہ بھی ہم جلد اس کو ہم ان سے بات کر کے کہیں گے کہ کیوں وہ پروجیکٹ پینڈنگ ہے تیسرا آپ کا مانگلوگی ٹو لور ہل سے ہوتے ہوئے گول وہ پروجیکٹ بھی ہم نے پی ایم جی ایس وائی میں دیا ہے اور ایک پروجیکٹ اس میں سینکشن بھی آیا ہے اس پروجیکٹ میں کچھ پرابلم ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم کوشش کریں گے جو شری کنڈی تو ہل ہے ویا شیخ محلہ دوسرا یہاں گولنی ٹو جبڑ وہ بھی ہم نے پی ایم جی ایس وائی میں لیفٹ ایٹ میں دے دیا ہے اس کے بعد یہاں جبڑ میں جو آٹھ سو میٹر حال ہی میں سروی ہوا تھا وہ پنچائت کے اندر ہے کیونکہ جو ایسٹی کوٹا بھلاک کے تھو ہماری پنچائتوں کو ملا تھا اس میں وہ روڈ رکھا ہوا ہے بھلاک بھول سے آئے ہوئے چوڑری سکھی محمد ڈی ڈی سی کے چین ڈی ڈی سی کے کانسلر یہاں پہ آئے ہیں ان کو میں یہاں پہ مجھ بے دعوت دیتا ہوں مائے کے بے آئے اور اپنے کھالات سے آتھ دوکھوں کو کھنٹیں گے ہمیں جو نیشنل کانفرنس 1938 سے مسلم کانفرنس کے نام سے کھڑی ہوئی تھی اس کے بعد اس کو جمہ کشمیر نیشنل کانفرنس کے نام سے کھڑا دیا گیا اور ہمارے شیر کشمیر شیخ محمد اکدلہ نے جمہ کشمیر میں اس نیشنل کانفرنس کا ایک نعرہ دیا تھا ہندو کسلم سے کتار زندہ بات زندہ بات ہم نے جو آپ لوگوں نے ہمیں یہ تعاون دیا آپ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا آپ لوگوں نے ہم پہ بروسہ کیا اور ہم نے اپنا بروسہ قائم رکھ کے آج ہم نے جسٹک رامبن میں جو چیرمین کی پوست تھی وہ ہمیں نیشنل کانفرنس کو ملی ہے ہم نے آپ لوگوں کے بروسہ جو ہے وہ قائم رکھا یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی مبارکی بات ہے ہمیں ہمارے پریوار کو بہت ساری فون کال آتے تھے کہ آپ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ یا ستر لاکھ لے لو بیلڈنگ لے لو گاڑیاں لے لو اور ہمیں ووٹ کرو لیکن ہم نے آپ لوگوں کا بروسہ جو ہے وہ نہیں توڑا اور آج اس کا سلح جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے آج اگر آپ سنگردان سے ہوں دلوہ سے ہوں گمیری سے ہوں یا ماکونٹ ان سے ہوں کہیں سے بھی ہوں میرے گاؤں سے ہوں ڈیڈا سے ہوں سر آنپوں پر ماننے پڑتے ہیں اور انہیں کی ہدایت مطابق ہمیں ہر پر سے یہ ہی کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے بیج رہو لوگوں کی فریادیں سنو تو آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہاں سے نام بتائیں گے جی رضا صاحب میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کچھ بات جو لوگوں تک پہنچانے کہ میں نے کوشش کی تو میں سب ڈویجن گول کی پنچات کلی مستہ ہارا گاؤں سے تلق رکھتا ہوں اور میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے میں نے ایک میری ایک سوچ تھی ایک اہم فیصلہ کر رہا تھا ہمیں میری ایک کوشش تھی کہ میں گریب لوگوں کی آواز کو جو ہے اس کو بلند کر سکوں اور آگے کہیں نہ کہیں پہنچا سکوں جو ہمارے پنچات میں جو جتنے بھی جو کام ڈل پڑے ہیں ان کے لئے میں اہم کام کر سکوں آپ کہاں سے ہیں جی میں پنچات کلی مستہ سے ہوں اچھا کیا اہم کام ہے جی جو بھی ہمارے کوئی سکول کا کام ہے سڑکو روڑوں کا کام ہے ہسپیٹل کا ہے ہیلڈ دپارٹمیٹ ہے باقی منرگا سکیموں کا جو بھی کام ہے سب ابھی پینڈنگ ہیں تو ڈولومنٹ کے لئے میں نے ایک اچھی جو میری سوچ تھی میں نے اپنے سوچ کے مطابق مطابق لوگوں کا کام کرنے کی کوشش کی اور مجھے ایسا کوئی نمائندہ نہیں ملا کہ جس کو لے کے میں ان لوگوں کا کام کر سکوں تو آج میں نے نیشل کانفرس کے ساتھ رافتہ بھی کیا بلکہ میں نیشل کانفرس پارٹی میں آ گیا ہوں میڈم جی کے ساتھ میں اب چلوں گا اور میڈم جی سے اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کام کروانگو انشاءاللہ اور میں لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں جو ہمارے سے دور ہیں وہ بھی آ جائیں نیشل کانفرس ایک اچھی پارٹی ہے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزارہوں کہ آپ نے اپنی مادیم کے عور سے ہمیں یہاں بلایا تو آج کی میٹنگ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب سے ہمارے ڈڈیس کانسل الیکشنز ہوئے اس کے بعد میڈم کا یہاں دورہ کرنا ضروری تھا تو کس مشروفیات کی وجہ سے اور چیئر پرنسل الیکشن کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ پائی تو آج اسی سلسلے میں یہاں پہ میٹنگ رکھی گئی جلسہ رکھا گیا تو دونوں کانڈیڈیٹ جو ہیں گول اور سنگلدان کے دونوں یہاں پہ آئے انہوں نے لوگوں کا شکریہ آدھا کیا تو اسی سلسلے میں یہ میٹنگ یہاں پہ بلائی تھے باقی دپارٹمنٹس بھی کافی سارے یہاں آئے ہوئے تھے تو کیا ہدایت رہی ہے دپارٹمنٹس کو میڈم کی طرف سے دیکھیں دپارٹمنٹس کو خاص کر یہاں پی ایچی پی ڈی ڈی جتنے بھی بلائی یہاں آج دپارٹمنٹس سے آئے تھے سب ان کو یہ ہدایت رہی کہ کم سے کم آپ ایمانداری سے کام کریے اور لوگوں کے کام آئیے چاہے وہ بیجی دپارٹمنٹ ہو یا پی ایچی ہو یا بلائک ہو ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ علاقی کے اندر جا کے علاقی کے مسائل مسائل کو دیکھ کے اس پر فوری طور پر ایکشن کر کے وہ کام پورا کیجئے لوگوں کا جو بھی کام ہے اس کو ایمانداری سے کریے یہ اپر دلوہ کا پہلا جلسہ ہے میڈم جی کا جب سے یہ ڈیلسی کاؤنسل اور ڈیلسی چیئرمن چیئرپرسن بنی ان سے پہلے آج پہلا ان کا دورہ تھا یہاں پنچائت کے اندر دیکھیں یہاں اپر دلوہ کے اگر بات کریں تو یہاں سب کام جو ہے بڑے ہی ہیں یہاں روڈ ایکٹویٹیز کے بارے میں جو ہمارا روڈ یہاں گجرگلی سے دواتا دوتر جاتا ہے تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ سب کام کرنا ضروری ہے وہ ایک بڑا کام موارا ہے دوسرا روڈ ہمارا ہے منگل لوگی ٹو کلا جو ملانا وہ بھی ہمارا ایک بڑا مدہ ہے اور اس کے علاوہ ہمارا ایک روڈ ہے جو منگل لوگی نجار میلا ویشیک میلا ٹو دوتر جو ہے وہ بھی ہمارا بہت بڑا مدہ اور بڑا کام جو ہے اسی پہ ہمارا فوکس زیادہ رہا آج اسی پہ ہماری چرچہ ہوئی